بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مبارک گھڑیاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ رب کریم اپنی رحمت سے ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لیں جن سے تو اور تیرا محبوب راضی ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ مزرے ہیں صوفی تھے عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک نہ اپنے بچپن کی بڑی عورت یاد ہے مجھے بھولتی نہیں اکثر وہ پیشتر کچھ ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھی نہیں بھولتا وہ ہوتا ہی اتنا عجیب ہے کہ وہ اپنا ایک نقش چھوڑ جاتا ہے ظاہر ہے کوئی بچپن میں کوئی تھوڑی باتیں تو نہیں ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں لیکن کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ نہیں بھولتی بھولانے سے بھی نہیں بھولتی تو آپ فرماتے ہیں ایسے ہی میں نے بھی اپنے بچپن میں بڑی اممہ کو دیکھا کہ جو مجھے بھولی نہیں تو آپ فرماتے ہوا کچھ اس طرح کہ وہ اممہ نماز میں مشغول تھی اور ایک بچھو نے چالیس بار ان کو ڈسا ایک بچھو نے دورانے نماز ان کو چالیس ڈنک مرے لیکن آپ فرماتے ہیں مہران اس بات پہ ہوا کہ چالیس ڈنک کھانے کے باوجود اممہ کی جو نماز میں خشو و خلدو تھا اس میں ذرا سے بھی تبدیلی نہیں گئی ہے اممہ اسی طرح اللہ کے حضور اللہ کی جانب توجہ کیے نماز میں کھڑی رہی ایک پانچ دس پندرہ بیس ٹھیک ہے یہ سب گزرا نہ نہیں میں نے تو اہمی چالیس کہہ دیا یہ گزرا نہ نہیں پہلے ایک بار ڈنک مارا پھر دو بار مارا پھر تین بار مارا ٹھیک ہے پانچ سات دس تیرہ پندرہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اٹھائیس چوبیس پچیس ستائیس ستائیس بتیس تیتیس پینتیس چھتیس سینتیس اٹھتیس پھر چالیس ہے فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گن رہا تھا کہ اس نے چالیس ڈنک مارے امہ جی لیکن امہ جی کے خشو و خضو میں کوئی فرق نہیں آیا آپ اسی طرح اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں فرماتے ہیں جب امہ نے نماز ختم کی تو میں نے پوچھا امہ جی آپ کو بچھونے چالیس ڈنک مارے تو آپ نے نماز توڑ کے بچھو کو ہٹایا کیوں نہیں آپ کیوں نماز میں مشہور رہیں اور ڈنک پہ ڈنک کھاتی رہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ امہ مجھے آگے سے کہتی ہیں بچے ابھی تو چھوٹا ہے تجھے نہیں پتا کہ جب میں اللہ کا کام کر رہی تھی تو اللہ کا کام چھوڑ کے اپنا کام کیسے کرتی ہے تو ابھی بچہ ہے تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تو اللہ کا کام چھوڑ کے میں اپنا کام کیسے کرتی میں تو جیدر دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ کرے ہمیں بھی ان نمازوں میں سے کچھ حصہ مل جائے کیونکہ ہماری نمازوں کا کیا کہنا ہم نے تو اپنی داڑی کی ساری خارش نماز میں کرنی ہوتی ہے بلکہ میں نے ایک دفعہ کسی بزرگ سے سنا کہ وہ اثر کی نماز تھی تو امام صاحب نے نماز پڑھائی تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی رکعتیں چار پڑھی گئی ہیں کہ تین پڑھی گئی وہ ہو گیا نا سب ہو گیا بھول گئی اب امام صاحب تو بھولے پیچھے جو نمازی وہ بھی پھر میری طرح کے نمازی تھے پت کوئی کہنے جی تین پڑھی ہیں کوئی کہنے جی چار پڑھی ہیں وہ ایک کو میری طرح کا نمازی تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اسے کہنے جی تین ہی پڑھی ہیں سب نے کہا تو اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تین پڑھی ہیں اب اتنی بڑی جماعت ہے سب شبے میں ہیں کوئی کہتا تین پڑھی ہیں کوئی کہتا چار پڑھی ہیں اب تین والے کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں وہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ تین پڑھی ہیں اور جو چار والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی چار پڑھی ہیں دلیل ان کے پاس بھی تو کیسے کہہ سکتا ہے اتنی یقین کے ساتھ کہنے جی تین ہی پڑھی گئی ہیں نماز مکمل نہیں اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری چار دکان نہیں تو میں جب اصل کی نماز کے لئے آتا ہوں تو ہر رکت میں میں ایک دکان کا حساب کیا آیا کیا گیا کیا خریدہ کیا بیچا کتنا نفع کتنا نقصان میں ہر رکت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں تو آج چار کا مکمل نہیں ہوا تین کا مکمل ہوا ایسے پتا چلا رکتیں بھی تین ہی بڑی ہوئی ہماری نمازیں تو اس طرح کی ہیں اس لئے تو جو قرآن کہہ رہے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے رکتی ہے آپ اکثر پیشتر جو نمازی حباب ہیں بس میں ادھر کیا بول ہوں بجا کیا ہے نماز نماز کوئی تو کیا دور تھا آپ فرماتے ہیں کہ وہ اممہ مجھے آگے سے کہتی ہے تو ابھی بچہ ہے تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اللہ کا کام چھوڑ کے اپنے کام میں لگ جاتی ہے نماز اللہ کا کام ہے نماز میں توجہ اللہ کی ذات کی طرف اکنی ہے لیکن تھے کہ عدے نمازیوں جی ننگے سے رہے ہیں کیا تھا کہ ان کو وہ خدا کے بندو اللہ کے رسول نے یا پگ سے نماز پڑی یا ٹوپی سے نماز کس کو یہ پف دکھانے آ جاتے ہوئی اس کو تو یہ تمہارے پف پسندی کوئی وہ تو کہتا ہے مجھے میرے محبوب کے رنگ میں دکھاؤ اپنا آپ پڑھ رہے ہیں یہ کس کو دکھانے آتے ہو آپ پڑھ رہے ہیں کیا ادھر کسی شیلہ مچیلہ کو ملنے آئے ہو اس کو تو یہ پسند ہی نہیں تمہارا روح پسند وہ تو کہتا ہے دو ہی رنگ ہیں میرے یا ٹوپی میں آؤ تو یہاں سر پہ پڑھ رکھ دیا ہو یا پتہ نہیں آپ کس کو پف دکھانے آتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کیوں آپ اپنا رنگ چھوڑ چکے ہیں کیوں آپ اپنا رنگ میں سپیشلی جو میرے نوجوان بیڑھ میں دکھ سے کہنے لگوں سکھانے فلمہ چی بھی پگانی لائیں ہیں اور ہم وہ بدبخت لوگ ہیں کہ ہم نے مسجدوں میں بھی اتار دی میں دکھ سے کہنے لگوں سکھانے فلمہ چی بھی پگانی لائیں ہیں حضرت انہوں نے فلمہ بھی پگان پاکے بڑھنے ہیں اور ہم وہ بدبخت ترین لوگ ہیں کہ ہم مسجدوں میں بھی ننگے سار آتے ہیں ہم اپنے نبی کا ترین کو چھوڑ چکے ہیں اسی وقت پہلی تو اٹھے گئی ہیں بٹن کھلے ہوئے ہیں یہ والا بٹن کھولا ہوئے نمازیوں کا یہ والے بٹن کھولے ہوئے ہیں بابو چڑھائے ہوئے ہیں جیسے زیرے نماز نہیں پڑھنے آئے یہ پہلوان نہیں کرنے آئے ہیں وہ خدا کے بندوں کچھ ظاہری عداب ہے کچھ باطنی عداب ہے نہ ظاہری عداب ہے نہ باطنی عداب ہے کہا عبداللہ تو ابھی چھوٹا ہے تجھے نہیں پتا ہے میں اپنے اللہ کا کام کر رہی فی میں کیسے اپنے اللہ کا کام چھوڑ کے اللہ حضرت جی شریعت جو شریع مسئلہ نا وہ اور ہے شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز ہٹائیں اس کو لیکن عاشقوں کے اپنے رنگیں شریعت تو اجازت دیتی ہے آپ کو لیکن عاشقوں کے اپنے رنگیں دیکھنا حضرت مولا مشکل اشار رضی اللہ تعالیٰ پنڈلی مبارک میں حضرت وہ تیر لگ گئے تیر لگ گئے اب نکالیں تو کیسے نکالیں کوئی اس طرح کی میڈیسن بھی اجاز نہیں ہوئی کہ جناب وہ کوئی انجیکشن لگایا جائے اتنی جو جگہ ہے حضرت وہ جس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ سون ہو جائے کچھ بھی نہیں حضرت مولا مرتضی شعر خدا نے فرمایا جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوں تو نکال لینا ہے وہی ہوا حضرت علی پاک جب نماز میں کھڑے ہوئے تو خوفِ الہی سے حضرت جی خشیتِ الہی سے شوقِ الہی سے جس میں مبارک نرم پڑ گیا لوگوں نے ذرتون نکال لیا جب حضرت مولا مشکل کشان نماز ختم کی تو پہلا سوال یہ کیا نکال لیا حرص کی مولا تو وہ کب کا نکال لیا فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کوئی اور ہماری نمازیں کیا نماز ہی ہیں اس لئے میرے بچوں میں تھوڑا جذباتی ہوکے تھوڑا کڑوا بول گیا لیکن یہ ضرورت ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے میں لدکس میں انگلینڈ گیا یہ دو تین بار بڑا میں نے پگ چیوے کیا پئی یہ تسید ہے میں ہی نہیں حضرت جڑے قدی آ کے مسئلے پوچھیں حضرت تو باہر جانا ہی تے دہاڑی چھوٹی کراشڑا یہ آپ اور میں ہی ہیں جو آ کے حضرت تو باہر جانا ہی تے پھر میں ننگے سے وہ انہوں نے فلمیں بھی پگیں پہن کے حضرت بنوائیں گے انہوں نے فلمیں بھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا وہ ان کا کلچر ہے یہ سنت ہے حضرت جی میں نے کلچر سمجھ کے نہیں باندی کوئی بھی میں نے یہ سمجھ کے باندی یہ میرے محبوب کی میرے آقا و مولا کی سنت ہے حضرت جی وہ کلچر ہے حضرت جی سنت ہے وہ فلمیں بھی حضرت وہ سر پہ وہ پگ ان کا جو ہیرو ہے ہیرو نا مین رول ہوتا ہے نا ہیرو ہیرو نے بھی پگ پین رکھی حضرت اپنے سر پہ ہیرو کے بھی چیرے پہ داڑی حضرت اور وہ ہیرو بھی ہے لیکن ہم کیا ہیں حضرت جی ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکی ہیں میں ادھر جب دس دن اتقاف کا معاملہ رہا میں تھا حضرت جی بڑا کوڑا کوٹ کر کے مجھے تو آگ الگ جاتی تھی حضرت جی کیا ہے حضرت نماز پڑھنے آئے ہیں کوئی ہے کسی کو یہ نماز اللہ کا کام ہے اور اگر اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو پھر اسی رنگ میں آؤ جو رنگ اس کو پسند ہے یہ ظاہری عداب ہے سر ڈھام کے تو پی رکھو پگ رکھو اس کو نہیں پف شف پسند کوئی بھی ہے اس کو ایک ہی رنگ پسند ہے اور وہ رنگ اس کے محبوب کا رنگ ہے بس اور اقبال نے میں کہتا ہوں نچوڑ دے دیا سارے کے سارے قرآن پاک کا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ حضرت میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی تکبر نہیں کرنے لگا اے پتر اچک کرو ایک گرہ میں کوئی ست میٹر ہے اور انشاءاللہ آپ اگر مجھے میں میں دیکھ رہے ہیں آپ جون جولائے اور اگست میں بھی اسی طرح دیکھیں گے تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں گرمی نہیں لگتی کیا آپ کے جسم اور ہمارے جسم میں کو فرق ہے جتنی آپ کو لگتی ہے اتنی مجھے بھی لگتی ہے لیکن میں گرمی دیکھوں کہ ان کی پساند دیکھوں یا دیکھوں گرمی دیکھوں یا ان کی پساند دیکھوں ان کو پساند ہے یہ اللہ کے محبوب خدا کا واسطہ دیکھے کیا تو انہوں جوانوں کیوں چھوڑتے ہو اپنے محبوب کے لئے نہ چھوڑو نہ چھوڑو پتر انہوں نئے پساند ہے اس کو نئے پساند ہے اور یہ کئی بار علماء نے اس کو بیان کیا کئی یہ بنی اسرائیل میں حضرت کو شخص تھا وہ لیکن ہے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ اللہ نبی جنہ علیہ السلام کے قلب مبارک وہ تکلیف دیتا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ حضرت کے انداز میں سر پہ پک بان لیتا وہ حضرت کے انداز میں جبہ پہن لیتا وہ حضرت کے انداز میں ہاتھ میں اسہ پکڑ دیتا وہ حضرت کی طرح کپڑے پہن لیتا اور جناب وہ کبھی کسی چونگ کبھی کسی چونگ کبھی کسی چونگ پکڑے ہو کہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی نقل اتارتے ہوئے تقریر کرتا حضرت ٹھیک ہے جی نقل کرتا حضرت آپ کی آپ کا قلب مبارک دکانے کے لیے وہ تقریر کرتا جب یہ یہ فیرونی غرب ہوئے حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ پھر گھوم پھر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رب کریم اس کو کیوں چھوڑ دیا یہ بھی تو عذیت دینے والوں میں سے تھا اور یہ تو عذیت بھی سب سے زیادہ دیتا تھا تو پھر آگے سے جو جواب آیا اس کا میرے کلین چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا لیکن کیا کریں اس کی پاگہ آپ کی پاگہ کی طرح ہے اس کا چہرہ آپ کے چہرے کی طرح ہے اس کا ڈنڈہ آپ کے ڈنڈے کی طرح ہے اس کا جببہ آپ کے جببے کی طرح ہے اس کے کپڑے آپ کے کپڑوں کی طرح ہے یہ چلتا آپ کی طرح ہے یہ کلام آپ کی انداز میں کرتا ہے مجھے تو اس میں سے اپنے کلیم کے رنگ نظر آتے ہیں بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی دل دکھانے کے لیے بھی ان کے رنگ اختیار کرے اللہ ان کو بھی چھوڑے تو پھر جو ان کی محبت بھی ان کی انداز کو اختیار کر رہے گا اللہ پھر اس میں کتنا کرم کرے گا اور پھر کہہ دیا اقبال نے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اس لیے پتر یہ نماز رب کا کام ہے اور دکھ یہ ہے کہ باقی انہوں دے چھڑو نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنی ہاتی وہ سیکھتا بھی کوئی نہیں پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا سمائے سیکھتا بابے پتر داستان سٹیٹس کے میں لائید ہے میں نے بات غلط تو نہیں کی اگر کیا تو آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں مہرمی جیسے بھی چھوٹی بولے بابے حضرت اپنے پتر ہیں پتر داستان درہ فیس بک تے سٹیٹس جگ کے میں کرید ہے میں دیکھتا ہوں بابے حضرت کہہ رہے ہیں اپنے پوتوں اور پوتیوں کو دیکھا درہ فیس بک تے کیمیں ہندائے پتر ہے موبیل دا فلانا فنشن کیمیں کھلڑا ہے کیمیں چلدائے وہ سیکھا وہ سیکھنے کو تیار ہیں نہیں سیکھی تو نماز نہیں سیکھی خدا کی قسم ہے میں باقیوں کی صرف جو نماز ہی بیٹھیں صرف کبھی سیکھ کے پڑی ہوتی پھر تجھے پتہ لگتا نماز ہے یہ تفسیر کبیر ہے امام فخر رحمت اللہ نے یہ تفسیر لکھی اب اس میں نقل فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نوہ کیا اس صحابی کہتے ہیں ہم مسجد ہی میں بیٹھے تھے ایک عرابی آیا اونٹھنی پہ تیزی تیزی سے آیا اونٹھنی اس نے دروازے پہ کھڑی کی اور اندر آکے نماز پڑھنے میں مشغول ہو اس نے اونٹھنی باندھی بس دروازے پہ کھڑی کی آکے نماز میں مشغول ہو افرما تو اس نے بڑے خشوہ خضو سے نماز پڑھی اور پھر بعد میں وہ دعا میں مشغول ہو گیا میرے خیال میں حضرت ظاہر ہے میرے جو سامہین ہیں بڑے بڑے امیر لوگ بھی شامل ہیں پچھے ویکٹیری ہے میں کہتا ہوں حضرت جی جتنا کوئی امیر سے امیر ہے وہ بھی اس کنڈیشن پہ نہیں کہ وہ بھی اللہ سے بغیر مانگے اٹھ کے چلا جائے مجھے تقاف میں سا خاصا ایک دن مجھے جلگسہ آ گیا جب میں نے نمازیوں کو دیکھا سلام پھیری اٹھ کے ہو گئے میں نے کہا بھئی کس چیز کی تمہیں اکڑ ہے اکڑ کس چیز کی ہے تمہیں کیوں بھئی اپنے رب کے آگئی نہیں گڑ گڑاتے اگر اس نے دیا ہے اگر اس نے بیٹے بھی دیں ہیں اگر اس نے بیٹیاں بھی دیں ہیں اس نے کاروبار بھی دیا ہے اس نے گاڑیاں بھی دیں ہیں اس نے سارا کچھ دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اب تم دعا نہیں مانگو گے اس سے بھائی تو بھی بیٹھ کے رو کہ تکھوڑ نہ لگو تجھے کس نے کہا دیا کہ تجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں چلو میرے آردے لڑے مارے انہوں نے بچہ رہے ہیں رونا ہی ہیں نا بھائی کہ یا اللہ کام نہیں کام دے دے یا اللہ اولاد نہیں جو ایسے حباب ہیں جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے تو بھائی کیا تم نہیں مانگو گے اپنے اللہ سے تو یا اللہ تو ذات کا شکریہ دا کر مالک کہیں باہر کیلوں کی ریڑی نہیں لگوائی تجھے کس نے اجازت دے دی کہ تُو فرد پڑھ کے تو وہ جا رہا ہے اس طرح کوئی مناجات نہیں کوئی دعا نہیں اللہم آنت السلام ومنک السلام تبارکتہ یاد الجلال والکرام اللہم آئینی علا ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک تجھے کس نے کہہ دیا گڑ گڑا ہو رو ذات کی ذات کی آگے گڑ گڑا ہو اگر اس نے دیا ہے تو شکر کرو میاں میاں ساتھ تے آکھیں آنا حضرت آف فرماتے ہیں مت آکھ ہی میں پڑھے آ پڑھے آتے مت آکھ میں پڑھے آ رب جببار کہار سنیندہ متہ روڑ جاؤ دودھ کڑھے آ تو زیادہ رو اس کی آگے کہیں چین نہ لے تجھ سے تو بوتا رو کہیں چین نہ لے میرے حقیم صاحب رحمت اللہ میں نے روتے دیکھا اس بابے ربا پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی یہ سکھیان تے نہ لے ہیں حقیم عبدالحی رحمت اللہ یا اللہ پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی یہ وگڑ گئے ہیں مالک کی تے سکھیان تے نہ لے ہیں یا اللہ گڑھییاں دی عادت پہ گئی مالک فیر کی تے چنگچی تے رکشے تے سیکل تے نہ واپس لے ہیں گئے ہیں تو بوتا ڈرمی ہے مالک سے تو کیا کر رہا ہے کس چیز کی اکڑ ہے تجھ میں جو تُو سلام پھیر کے نہ کوئی دعا نہ کوئی گال نہ کوئی بہت جا رہا ہے رویا کرو بترو بچیوں کا کیوں رویا کرو رویا کرو گڑ گڑایا کرو اس ذات کے آگے اے بار مانگن چنگانی ہو دے کلو مانگیے اور اے بار علیہنہ کی دینہ ہے مانگت کلو مانگن والا رہندہ میرشہ خالی او اس کی دینہ دان محمد جیڑا آپ سوالی ہے حضرت اور جس کو حضرت اس دار کی لو لگ جائے پھر اس دار کی لو بندے کو سارے دروں سے بے نیاز کر دیتی ہے میں نے آگے بھی بات سنائی بڑے میرے ایک دوست حضرت شاید اب بھی بیٹھے ہوں جمعہ میں عمر گزر گئی ماشاءاللہ ان کی بڑی نیچے ان کی حضرت وہ میں نے کہا حضرت اینی تاڑے تھلے ماشاءاللہ لو کم کر دیں کدھی کوئی دس وہاں کو ایندہ بندہ لبا ہے جنہیں دانویران پریشان کیتا ہے وہ کہتے ہیں ہر روز تو نہیں جانا ہوتا تھا کبھی کبھی میں نے پیکنگ آل میں جانا سارے نے جناب بڑا ساب آئے نہیں بہوری آئے نہیں بڑا جناب ملنا پھر ایک بندے کو میں نے دیکھنا سلام کرتا تھا لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا چابلوسی اس طرح کا کوئی نہیں بس ذکر کر رہے وہ جو میرے اندر والا اللہ مہم نے کہا اللہ ہے بھائی یہ کہ انہوں ہے کہ سانوں اٹھے کے سلام نہ کرے سلام کر آگے چھڑا نا میں دیکھ کہتے ہیں میں نے اس کو دفتر میں بلایا اور میں نے کہا آج تو تو پیکر نہیں آج تو تو پیکر ہی ہے لیکن کال تو تو پیکر نہیں کال تو آگے تو فور مین دی ڈیوٹی سمال نہیں تو ان چار جا پورے پیکنگ آل کا کہتے ہیں مجھے تھا کہ انہیں آگے میرے گوڑے انواتھ لائے کہا بھو جی میں پیکنگ تھے تو تسی میں لڑھنا ہو فور مین کر چھڑے پیکنگ آل دا سوارا ہے انتظام ہو ان سلام میرے والے کہتے ہیں اس نے کوئی میں نے کہا چلو کال جاواں گا تو کال کرے گا پھر کہتے ہیں اگلے دن پھر گیا پھر کوئی نہیں کوئی بات سلام علیکم مجھے بڑا غصہ آیا ٹھیک ہے میں نے کہا چلو آج دہ دن تو انکڑے کال سے کہتے ہیں اس نے دن نکال آگلے دن میں جب آیا نا فیکٹی میں نے پھر بولا ہے میں نے کہا اے تو کال تو پھر پیکنگ تے جا تیری ادھی واسطہ رو کے ہے کہ تو ایڈا وڈا چلائی ہے کہ تو وہ پھر کچھ نہیں بولا چھپ کر کے چلا گیا میں نے سر پکڑ لیا یارے بندہ ہے کی جائے اب تو مجھے تھا کہ اب گڑ گڑ آئے گا بھو جی نہ کرو اب تو گڑ گڑ آئے گا دیکھو پیکنگ والے کی جو سیلری آپ بھی جانتے ہیں اور جو فور مین کی سیلری ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں ایک صدامہ پیکنگ تو فور مین پھر فور مین تو پیکنگ کہتے ہیں اب تو مجھے پکا تھا کہ اب گرے گا پیروں میں نہ بھو جی انجھ نہ کرو میں نے پھر کھل گال نہیں کی تھی میں نے کہا یار یہ بندہ کیا ہے کیا اٹم ہے یہ میں نے پھر کھا انہوں کو لا کے لے آؤ کہتے ہیں وہ آیا میں نے کھا یہ تو بندہ ہے کہ تو کیسے ہیں انہوں نے کہا بہو جی میں تو بندہ ہی ہیں ایک اللہ دا آن جیہ مارا جیہ بندہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا میں نے تو جاننا وہاں سارے بڑی ہے وہ تینوں ایک ہے تو صرف سلام ہی کرنا ہے اس تو لاوہ نہیں تو کدھی کچھ کیتا تو میں دل سے کیا میں لفا کے تو میں نے بھی چھٹاں گا گٹے دے میرے بھی پڑے گا گوڑے میرے بھی آتا لائے گا میں نے اس کے لیے تجھے پیکنگ سے اٹھا کے میں نے سارے حال کا انچارج کر دیا پھر اٹھے دا اٹھے میں نے پھر وہ ادھا چھین کے تجھے پھر پیکنگ پہ لے آیا مجھے تھا آپ تو یہ کوئی منت کو تر لے لیکن پھر اٹھے دا اٹھے کوئی گل کی انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جس دن آپ نے مجھے پیکنگ سے اٹھا کے فورمین کیا پورے حال کا انچارج تو زہرہ پھر سیلری بھی بڑھ گئی اسی دن رات کو نا مجھے اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا تو آپ کو میں نے کچھ نہیں کہا لیکن میں نے اپنی اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہا واہ مالکہ جی ودا ہے تیرے زکوی ودا شڑے تو تیرے گوڑے میں نے تو اس کا شکر ادا کیا واہ مالکہ جی راتی ہے کہ جی ودا ہے تنالی عوضہ بھی ودا شڑے تنہا بھی ودا شڑی تیرا نہیں کیا لیکن اس کا میں نے بڑھا کیا اس نے کہا چلو یہ تھی سمجھ آگئی انہیں کہا میں نے پھر تجھے فور مین سے پھر تجھے پیکنگ پہ لے آیا پھر وہی تنہا ہو گئی اس نے کہا جس دن میں فور مین ہوا نا تو جس دن میں گھر گیا تو اسی رات کو میری ماں کا انتقال ہو گیا اممہ جی اوری فوت ہو گئی مڑا بندہ میں چھوٹی کر نہیں سکتا ہے ایس لی میں فیکٹری آگیا پھر فور مین پھر پیکنگ تے کر شڑے میں وہاں مال کا جس کی بیٹا اس ذات سے لو لگ جے اس کو کیا لگے پھر کسی سے جس کو اس ذات کی لو لگ جے اس کا پھر سارے دروں سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے اس لیے تو مین صاحب نے کہا نا فرماتے ہیں مانگت گولو منگن والا میشہ ریندہ خالی اس کی دینہ دان محمد جیڑا آپ سوالی ہے ملکوں تھے ملکاں والا تھے ملکاندہ والی نبی ولی تی پیر پیغمبر دارت رہن سوالی تو کیوں نئی سوالی بن رہا اس کا کیوں نہیں مانگ رہا تو جس بھی لیول پہ ہے تو جس بھی پوزیشن پہ ہے تو جس بھی عدے پہ ہے تو جس سیڈ پہ بھی بیٹھا ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا تو کیوں اتنا بے نیاز ہو گیا تو بے نیاز نہیں بے نیاز اس کی ذات ہے ہن ہن اللہ اکبر تو فقیر ہے یا ایوہنہ سنتم الفقراؤ الاللہ اے لوگوں تو ہی سارے ہی اللہ دے فقیر ہو تو پا میں تو کسی تو ہاں میں نہیں جا رہے ہاں تو مالک ہے ہاں تو بہو ہے ہاں تو ڈاکٹر سلیمان مصباحی ہے ہاں تو پیر ہے ہاں تو پیر ہے یہ طریقہ ہے تو جو بھی ہے سارے اللہ دے فقیر ہے یا ایوہنہ سنتم الفقراؤ الاللہ خدا دی قسم جے فقیر رہو موچنگ کرو گے بندہ مارے اعودو ہی جاندہ جے جدو بندہ اپنے آپ ان کو سمجھ لیندہ ہے یہ جو نہیں نہ مانگتے یہ سمجھے بیٹھے ہیں خود کو جتنے میرے پائیے کاکے بیٹھے پتر گڑ گڑایا کرو گا سنو ذرا تفسیرِ قبیر سیابی رسول علیہ السلام منوان نیم مفہوم بات کا ہم نے دیکھا ایک عرابی آیا اونٹنی پہ اونٹنی مسجد کے باہر کھڑی کی راکے نماز میں مشہول ہو گیا خشوہ و خضو سے نماز پڑھ نماز پڑھ کے اس میں مناجات دعا کی اور اٹھ کے مسجد سے باہر نکل کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہتے ہیں جب وہ مسجد کے باہر آیا تو منظر کیا تھا اس کی اونٹنی نہیں تھی اس کی اونٹنی اب اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا کرتا ہے یا الہی میں نے تیری امانت ادا کر دی میں نے تیری امانت ادا کر دی اب یہ تو بتا کے میری امانت کدھر ہے اے جی نماز پڑھ جب رب اسے جوڑ دیتی ہے یا الہی میں نے تیری امانت تو ادا کر دی میری امانت کدھر ہے شہابی رسول علیہ السلام تفسیر کبیر فرماتے ہیں ہم کھڑے دیکھ رہے تھے ایک شخص تھوڑی دیر بعد اس حالت میں آیا کہ وہ اونٹنی پہ سوار تھا اس نے آ کر اس کی اونٹنی کی نکیل اس کو پکڑائی اور خود چلا گیا پڑھ کے تے وے کدھی نماز پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے میاں سکھ کے کدھی پڑھ کے وے اقبال نے اشارہ نہیں دیا تھا اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرہاں سمجھتا ہے پھر تیرے ٹائم اس ٹائم میں برکت کدھر سے آئے گی جس ٹائم میں سب کے لئے ٹائم ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے ٹائم نہیں ہے اس ٹائم میں کیسے برکت آئے گی اور میں دیکھ رہا ہوں شاید آپ نے بھی مشاہدہ کیا علدادی قسم چوک کے کہنا جتنی جلدی میں نے اس رمضان کو گزرتے دیکھا میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی کے اتنی دیکھا برکت اٹھ رہی ہے نا وقت میں برکت اٹھ رہی ہے بھائیہ وقت کا حال ہی ہے کہ وقت میں سب کے لئے وقت ہے نئی وقت تو نماز کے لئے وقت نہیں ہے پھر اس وقت میں کیسے برکت آئے گی کہ جس وقت میں سب کے لئے وقت ہے نماز کے لئے وقت کوئی نہیں ہے اور حضرت تاڑی تے چھڑو حضرت جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انڈیا پاکستان دا میچ ہوئے تھے جوڑے پکے پکے نمازین ہو بھی گئے حضرت جدر یہ حالت میں نے غلط تو نہیں بات کی جدر انڈیا پاکستان کا میچ ہو اس گناہ گار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پکے نمازی بھی گئے ہنڈیا پاکستان دا میں آجھے جب یہ وقت آئے کہ سب کے لئے وقت ہو لیکن اس کے لئے وقت نہ ہو تو پھر اس وقت میں برکت کی در سے آئے گی آج کیوں حضرت جارتا رنگ باقی سارے رنگ ختم اگر میری بارگاہ میں آنا ہے تو میرے جار کے رنگ میں آؤ یہ رنگ نہیں ہمیں پسند کوئی بھی اسی لئے تو پتر حل اس لئے آگے سے پتر بڑی استیاد کرنی سونے طریقے نہ پتر نماز اے والے دونوں بٹن بند اے ٹونگو کیا نہیں پڑھیں تھلے کار کے پڑھیں یہ نہیں لیکن یہ والا بٹن یہ والا بٹن بند سینہ نہیں ننگا ہونا چاہیے ٹکھنے ننگے ہیں بڑے عدب کے ساتھ اپنے گناہوں کو اپنی کتاہیوں کو اپنی بدہ مالیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی حضور کھڑے ہونا ہے پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ